سلیم نحمد و نسلیم صلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقونم اززادکی آمنت باللہ صدق اللہ علیہ وسلم باجعی توین کے متوالو سمی رسالت کے پروانو بوسو خجا کے دیوانو علیہ امت کے تلمکارو سہدائی ملد کے جانے سارا علماء کرام سعداد کرام میرے دوست و بجرکو میرے عمر زادیوں السلام علیکم آج ہم اور آپ حضرت ترکی باپو رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی کے حالات ان کی ولادت کہاں ہوئی پردہ کہاں حرمائے اور ان کے لڑکے کتنے تھے ان کی لڑکیاں کتنے تھی ان کی بینوں کا نام کیا تھا اور ان کی کرامت انساءالہ مقتصم رجھ کروں گا آپ جن کے درست شریف اللہمہ صلی اللہمہ صلی اللہمہ صلی اللہم حالیٰ اللہمه صلی اللہم صلی اللہ Mحمدкая والا آلہ Feeling و عمدى محمدین throat و صحابہ اریغ والسلی 말씀� جب بھی پیت ترکی باپو رحمت اللہ تعالیٰ ان کا نام حضرت مولانا محمد ابراہیم ترکی رحمت اللہ تعالیٰ یہ ویرابر کی سجبین پر پیدا ہوئے ان کی ولادت ہوئے ان کے ابا حضور کا نام ہے نور محمد اور ان کے امی جان کا نام ہے بی بی رحمہ اور ان کے ایک بھائی کا نام بتانا یہ ہے کہ عبدالگنی ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ولی محمد اور ان کی بین کا نام بی بی آمینہ اور فاسمہ اور پھر ترکی باپو رحمت اللہ تعالیٰ نے دو ساندھی کی ایک کا نام ہے حضرت حاجرہ ماں اور دوسری کا نام ہے حضرت مریم ماں اور ان کے لڑکا ہوا جس کا نام نور محمد رکھا گیا اور ایک لڑکی ہوئی جس کا نام بی بی رابیہ بتانا ہے کہ پھر ترکی باپو رحمت اللہ تعالیٰ لے تقوی ان کا بے مثال نماج وقت کے ساتھ پڑتے ہیں اور ہر وقت خدا کا ذکر کرتے ہیں اللہ 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 کا ذکرہ کرتے ہیں پور بندر میں بھی سمار کرامتیں دکھائیں جامنگاہیں بہت سی کرامتیں دکھائیں راجپور کے سامنے بہت سی کرامتیں دکھائیں بتانا یہ کہ ان کے مریدین کے چامی والے ان کے عقیدت بند پورے سوراس میں ہیں اور یہ چودہ تاریخ جمادل اول سریعت کی پردہ حرمائے راجپور جہمبر چودہ سو نے سولہ اور اسوی سن انیس سو نے بہت جانا ہے راج کے تین بچ کے چالیس منٹ کو پردہ کرمائے آج بھی ان کا مجار ہے اور فیت جاری ہے یہ صاحبِ کرامت یہ صاحبِ فیجان ہے لیکن اب مجھے جامنگرہ سجمین پر انہوں نے کرامتِ دکھائی بات آئی مجھے حضرت علتاب بائم جناب علتاب بائم عثمانِ عرشتن وارے انہوں نے بتاکہ اکثر ہمارے پاس آتے اور ہمارے ایک دوست محترم حاجی امیر بھائی چولہ نبی جامنگرہ کی بہت سی کرامتِ بیان کی اور کتابی ساجات کی ہے لیکن ارجے کرنی ہے کہ جامہ مستید وہاں دو ولی اللہ ہے پھر ترکی باپو رحمت اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں لوگ آئے اور حضرت یہ دو حضرتوں کا نام پتا نہیں آپ کرم فرمائیے تو پھر ترکی باپو رحمت اللہ تعالیٰ کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلیں گے سب لوگ گئے اور پھر ترکی باپو رحمت اللہ تعالیٰ جامہ مستید میں یہاں جامنگرہ میں جام مستید ہیں وہاں گئے اور سب لوگ کو کہا کہ تم باہی رہو پھر ترکی باپو رحمت اللہ اندر گئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور گفتہ کو کر رہے ہیں آنکھ بند ہے پھر آنکھ کھولی باہی رائے درکا شریف کے اور ان کے مریدین ان کے چانے والے کو بتایا کہ لوگوں یہ دونوں سعید ہو گئے سعید بھی ہے اور سید بھی ہے ایک کا نام حمد اس کا نام محمد ہے کہو سبحان اللہ اور ان کی ویسال کی تاریخ پردہ ہران کے تاریخ چھوپیس ہے سابہ مبارک کی تو آپ دو روز انساء اللہ عرص بنائیے تو یہ بھی ترکی باپو کی جندہ کرامت ہے نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی بجلتی ہزاروں کی تغیر دیکھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و السلام من علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پٹنی وار میں ایک ولی اللہ ہے تو یہ ہمیں محمدائی نے بتایا کہ ان کا بھی نام پتا نہیں تھا پھر ترکی باپو رحمت اللہ تعالی علیہ کہ بارگاہ محسن حضرت آپ کرم خرمائیے اور ان کا نام بتا دیجئے تو پھر ترکی باپو رحمت اللہ تعالیٰ لے پٹڑی وار پہ گئے اور وہاں ایک مجار تھا آج بھی بڑا وسیر مجار بنایا ہے حمدللہ بنایا ہے بہت بہترین گمبت ہے تو ترکی باپو رحمت اللہ آنکھ بند کی اور پھر کسپ ہوا اور بتا ان کا نام لمبو پیر ہے کہو سبحانہ بلند ساولی نام ہے تو یہ بتانا یہ ہے کہ دوسری کرامت پہ ترکی باپو رحمت اللہ تعالیٰ کی پھر ہمیں عثمان بھائی نے بتا عثمان رحمت کہ ہم لوگ ساتھ میں تھے اور سیکھ پانیاں سے تیس یا بتیس کلومیٹر دور ہے واللہ واللہ بین ہر سال مجھے بھی ہمارے محترم جناب حلطہ بھائی تقریر کے لئے بلاتے ہیں اور علم الدین بھی آتے ہیں اور گسل مبارک ہوتا ہے وہاں میری بھی سکت ہوتی ہے دعا ہوتی ہے دعا کہ مولا جتنے کمی کے والے صدقی عمر و برکتہ تاہرما دے یہ فیل خاص پھر درکی باپو کا تمام مریضوں پر ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کی خجمت کی جس میں عثمان بھائی عثمانے اور اسٹو والا کا بھی نام آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے گجر ہوا اور ہم نے کہا کہ یہ سکھ بات ہے وہاں ایک بلی اللہ ہے لیکن ان کا مجار نہیں بنتا کچھی قبر ہے تو پھر درکی باپو رہی مطلعہ کا ٹھیک کہ ہم جائیں گے پھر گئے اور جانے کے بعد کھرے رہے آگ بند کی کہا کہ ان کا راجل سا اولی نام ہے کہو سبحانہ اور یہ سہید ہو گئے اور اس لیے درک جو ہے جار وہاں جنات رہتے ہیں کیا ہے اس لیے آپ کو مجار بنا نہیں دیتے اب میں عثارہ کر رہا ہوں کیونکہ وہ عثارہ کیا جنات ہو تمہیں اللہ نے بیوان جنگل اور سمندر رہنے کے لیے کہا جاؤ نکل جاؤ وہ لوگ چلے گئے کہو سبحانہ آج بھی ان کا دربت پاک بنی ہے اور ان سال انشاءاللہ عرص ہوتا ہے راجل ساولی رحمت اللہ تعالیٰ تو بتانا یہ کہ نگاہیں ولی میں وہ تاثر دیکھیں بدلتی ہزاروں کے تقدیر بدلتی ہزاروں پڑھ یہ درست رکھ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم نگاہیں ولی میں وہ تاثر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں اب ایک واقعات کور بندر کا جس کا نام رفیق بھائی ہے گل محمد بھائی کور بندر اور ان کی بی بی کا نام ہے بی بی آمینہ ساتھی ہوئی ان کو سات سال ہو گئے کوئی اولاد نہیں تھی تو رفیق بھائی پھر ترکی باپو رحمت اللہ کی بارگیہ میں آئے کا حضرات سات سال کارسہ گزر گیا مجھے کوئی اولاد نہیں ہے آپ تابید دیجئے تو پھر ترکی باپو پیلت وصیت کرتے اور پھر نصیت بھی کرتے اور یہ بھرماتے کہ تم پنس اوت کے ساتھ بن گنا نماز کرنا کہو سبحانہ اللہ کیا ہے تو پھر جاری ہو جائے گا یہ تابید تو پھر ترکی باپو رحمت اللہ تعالیٰ کہ تابید دیا کہا تمہاری بیگم تمہاری بی بی کو یہ تابید کمر میں بان دے اور انشاءاللہ نو مہینے کے لئے لڑکا آتا ہے کہو سبحانہ اللہ اور اس کا نام گل محمد رہنا کہو سبحانہ اللہ پھر ترکی باپو نے نام بھی بیان کر دی نام بھی بتا دیا اور ایک اور بار پھر ترکی باپو رحمت اللہ تعالیٰ حرمایا کہ جب یہ تابید تمہارے گا لڑکا آ جائے تو وہ تابید اس کو پینا دینا اور جب بھی گائم ہو جائے گم ہو جائے تو یہ میرے پاس آنا علم گیر کی بات ہے اللہ اپنے نبی اور ولی کو حرماتا ہے اور یہ آسی کے آلہ حجت آسی کے گریب نواز ہے پھر ترکی باپو آسی کے امام حسین آسی کو اسے آدب ہے اور پھر ترکی باپو رحمت اللہ تعالیٰ اللہ نے انگیب بتا حرمایا رسول اللہ تعالیٰ حرمایا کہ رفیق بھائی جب تمہارے بچے کا تعاوید کم ہو جائے تو میرے پاس دھورا نانا بس رفیق بھائی کہتے ہیں کہ ناؤ ماہ ہوئے اللہ نے لڑکا آتا حرمایا نگاہِ ولی میں وہ تاثر دیکھی نگاہِ ولی میں وہ تاثر دیکھی بدلتی ہزاروں کے تقدیل دیکھی اور یہ دروس ریب اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لڑکے کا نام رکھا گل گلام محمد لیکن نیت سال کا ہوا نہیں تو تاؤیت گب ہو گیا کیا گائب ہو گیا تو یہ پیر ترکی باپور رحمت اللہ آنکہ باہر گیا اس سے پیرے ترکی باپور رحمت اللہ تعالی باہر جانے والے تھے ایک خادم کو کہا کہ بور بندر سے رفیق بھائی نام کا ایک آدمی آئے گا اس کے لڑکے کا تاؤیت گم ہو گیا اسے عطا حرما دے گا جب رفیق بھائی آئے کہ حضرت کہاں گئے کہ یہ تو باہر گئے ہیں کہ میرے تاؤیت لینا تا میرے بیٹے کا تاؤیت گم ہو گیا خادم نے کہا انہوں نے ایڈواز بنا کے رکھا ہے یہ علمہ گیب ہے آلہ جیسے قرص کرتے ہیں اور کوئی گیب ہی کیا تم سے نیاں ہو بلا اور کوئی غیب ہی کیا تم سے نیاں ہو بلا جب خدا ہی نہ چپا تم بے کرو چارے تکبیر چارے رسالہ پھر ترکی باپور رحمت اللہ تعالی جب بھی کھتاب کرتے تو سب سے بیلے ہی ارچ کرتے چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جب بھی تقریر ہوتی ہے ان کی تو پہلا یہی بات کرتے اللہ حضرت کی ناتھ کرتے اور یہ کہتے ہیں برستہ نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستہ نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے رس کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چسمیں عالم سے چھپ جانے والے تو یہ جندہ کرامت تھی کہ پھر ترکی باپ رہے پتے ہو کہ مالوں میں کون آنے والا اس کا تاوید گھوم ہو گیا ہے رفیق بھائی کا نام بھی بتایا اب مدینہ صریف کی حاضری پڑھئے دروس صریف اللہ حمال اللہ حمال اللہ حمال سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و علیہ صلاة و السلام و علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ و تعالی و سلام حافظ عبدالحبیب صاحب قبلہ اور عبدالگنی صاحب قبلہ یہ کہتے ہیں کہ امپی ترکی باپور رحمت اللہ کے بارگرہ میں آئے اور اجازت طلب کی کہ ہم مدینہ صریف جاتے ہیں مکہ صریف جانا چاہتے ہیں حج کے لئے لیکن یہ دونوں حجرات مکہ صریف پہنچے کعبہ صریف کا تباق کیا مکہ ابراہم کو مستلعہ بنائے صفہ بروہ کے سائی کی مینہ گئے لیکن جب حج مکمل ہو گیا حرکان پورے ہو گئے تو مدینہ صریف میں پہنچے حافظ عبدالحبیب صاحب اور جناب عبدالگلی صاحب کی بلا ان کا کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ وہ تاسم کی بارگم جب پہنچے اور ہم صلاة و سلام پڑتے تھے ہم نے دیکھا رسول پاک کے روجی جالے کے پاس ترکی باپو کھڑے ہیں یہ پھر ترکی باپو رحمت اللہ اللہ نے روحانی طاقت عطا حرمائے بلا تبق میں مدینہ سریعت پوجہ کرتے تھے لیکن آج بھی وہ مائی جندہ ہے جس نے یہ کرامت دیکھیں ہمارے جناب محترم ملتاب بھائی اسمار ریسٹرنوالے یہ کہتے ہیں کہ پھر ترکی باپو رحمت اللہ نے میری ماں کو بہن بنائے ورنہ یہ عورتوں کا چیرہ نہیں دیکھتے سر کو جھکا لیکن بہن بنائی تو یہ ایک کمرہ آج بھی موجود ہے وہ وہاں پھر ترکی باپو رحمت قیام ہوتا چائے لے کے کہی عددہ بھائی کی امی جان اور عثمان بھائی کی بی اس پر رہ سکھو آج تو عددہ بھائی کہتے ہیں کہ میری امی گئے تو یہ ترکی باپو نظر نہیں آیا تو میری امی پریشان ہوئی کہ ہمارے پیور مشرد کہاں چلے گئے تھوڑی دروئی تو پھر عجر یہ اللہ کے دوست اللہ کے دوست اللہ کے ولی تیر پھر ترکی باپو رحمت اللہ تعالیٰ تو ان کی کرامتیں بھی شمار ہیں لیکن وقت مقتصر ایک کرامت ارچ کر دو در اُسری بڑی ہے اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی صلات و سلام وعلی یا رسول اللہ صلی اللہ سید برکاسہ باپو قبلہ میں بھی بہت سی کرامتیں بیان کی راج کرو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے یہ افریقہ گئے پھر ترکی باپو رحمت اللہ تعالیٰ تو جب واپس آئے تو ان کو نجرانے میں ایک لاکھ روپیہ تھے کتنے ایک لاکھ اس وقت تھا تو پھر ترکی باپو رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ رکھے مشکلوں کو عطا کرما دی ایسے سکھی تھے ایسے سکھی تھے لیکن رات کو سنجھ پر بارش نہیں ہوئی تو پھر ترکی باپو رحمت اللہ کی بارگاہ میں سبائی قادرت کرم فرم دعا کر دیجئے تو ایک ولی کی بارگاہ میں گئے اور پھر ترکی باپو رحمت اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور پھر رو کر دعا کی اللہ رحمت کی باری سطح حرم مولا رحمت کی باری سطح حرم مولا رحمت کی باری سطح حرم ابھی ہاتھ اٹھائے تھے کہ اللہ نے رحمت کی باری سطح حرم بہت سطح اللہ اور پھر ترکی باپو رحمت کے سادگی کیا ہے دو جگہ سے خلاف اجازت ملے ایک سرکار مصطفی رجا پھر دنیا مخت یہین رحمت اللہ کے نام سے جان پہ اچان تھی انہوں نے بھی خیران حرم حرم اور مارے را صریف سے بھی سید محمد میاں رحمت اللہ کے بھی خلافت ملے اجازت ملے لیکن سادگی بہت تھی کیا سادگی بہت تھی لیکن اندوستان میں اندرہ گاندی جب پردان بنی تو اس نے اعلان کر دیا کیا ہے نصد اعلان کر دیا بڑے بڑے مقتیوں ڈر گئے لیکن آل عادت کے ساب جادے نے اعلان کیا فتوہ دیا مسلمان لو نصد بڑی کرانا منع ہے فتوہ دیا اور سورا سلو سب سے پہلے جنہوں نے اعلان کیا ہو یہ پھر ترکی باپور اعلان کیا راج کو سادگی پر نصد بڑی کرانا راب رات کو ٹی پولیس آئی اور پھر ترکی باپور کو بکر لیکن وہاں کے لوگ جمع ہو گئے پھر چھوڑ دی تو یہ ہے پھر ترکی باپور جو جو کن میں پڑا اللہ اسے تو قبول عطا حرما کوئی بولنے میں کھامی ہے تو ماں عطا حرما اور غریب نواز گوھر سا جمع آلہ حضرت پیر محبوب سا مورتی والے اور جتنے بھی والی اللہ مولا کمال شبا ہمارے غلام پاروک شاہ رجم شاہ والی جتنے والی دام ناکر موری دنیا میں ان سب کو نظر کرتے قبول عطا حرما خاص کا دی گیار بھی شریف پیر اور کے پیر روسر جویر رج کرتے قبول عطا حرما اور خاص کر بھی ترکی کی قبروں کو اسی عطا حرما سب کو جنت و باغوں میں سے باغ عطا حرما ان کے مرید مولا صد کی عور میں برکتے عطا حرما جو مجال شریف مولا خدمت کر رہے مولا ان صد کی خدمت کو قبول عطا حرما جاتے سائل بن کے مولا صد کی خالی جولی کو پر سلام کی طرح عمر میں برکتے عطا حرما مولا ہم سب دین کا حادیم بنا دے قرآن کا حادیم بنا دے درود کا حادیم بنا دے ولی کا حادیم بنا دے مابا قدمت کرنے والا بنا دے یا اللہ ہم سب کے مابا کی بخش حرما یا اللہ ہم امان کامل اتا حرما عثمان وغنی کی طرح قرآن حفظ کرنے کی توفیق اتا حرما مولا علی مسکل قصہ کی طرح قوت حیدری اتا حرما قلب سلیم اتا حرما نور والا عمل نصیب اتا حرما یا اللہ غوث آجم دستگیر کے صدق توصل میں ہم گنے گاروں کی دعا کو قبول اتا حرما ان کے آنے کو قبول اتا حرما سب کی دلوں کی نکتمن پوری اتا حرما ان اللہ ملائک تفجیو صلونا لنبی یا یواللہ زینا مانا صلو علیہ وصلیم سلیم اللہ صلی اللہ سلیم محمد وعلا آل سلیم سلیم سبحان رب رب عجت عمائن سلیم والسلال مسلیم والحمد اقردار الحمد اللہ سلام